کچھ لوگوں کے دماغ میں ہمیشہ یہ بات آتی ہے کہ کوئی مچھر HIV پوزیٹیو ہونے والے ویقتی کو کاٹ کر کسی نارمل انسان کو کاٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی موسکیوٹو کسی HIV پوزیٹیو والے پرسن کو کاٹ کر کسی نارمل پرسن کو کاٹتا ہے تو وہ بھی HIV پوزیٹیو ہو جاتا ہے اس کے بارے میں کیا فیکٹ ہے آئیے جانتے ہیں اگر کوئی مچھر HIV پوزیٹیو ہونے والے ویقتی کو کاٹ کر کسی دوسرے نارمل انسان کو کاٹتا ہے تو HIV نارمل انسان میں ٹرانسمنٹ نہیں ہوتا جب مچھر کسی پرسن کو کاٹتا ہے تو وہ اپنی باڈی میں اسٹور بلڈ کو ادھر پرسن میں ٹرانسمنٹ نہیں کرتے وہ کیبل لار کو ہی منوشت میں انجیکٹ کرتے ہیں یعنی مچھر اپنے سلائیوہ کو ہی پرسن میں انجیکٹ کرتے ہیں اور مچھر خود HIV سے سنکرمت نہیں ہوتا کیونکہ HIV کا وائرس مچھر کے پیٹ میں زندہ نہیں رہ پاتا HIV وائرس مچھر کے پیٹ میں بلڈ کے ساتھ ڈائجیسٹ ہو جاتا ہے کہ موسکیوٹو کی باڈی میں ٹی سیلس نہیں ہوتے اسی لیے وائرس کو بڑھنے کے چانس نہیں مل پاتے اور اسی لیے موسکیوٹو کے پیٹ کے اندر وائرس ڈائجیسٹ ہو جاتے ہیں موسیقی